چھتیس رکنی وفاقی کابینہ آج حلف اٹھائے گی کابینہ میں نون لکھ کے چودہ پیپلز پارٹی کے گیارہ اور جی ایو آئی کے چار مزرہ شامل ہوں گے ساتھ وزارتیں دیگر اتحادیوں کو دی جائیں گی حلف صدر مملکت نہیں جیمن سینٹ سادق سنجھرانی لیں گے اور مضبوط پوشنا گزیر ملک نقصان پوشانے والا کوئی کام نہیں کروں گا سابق وزیراعظم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو غلطی تسلیم کر لیا کہا آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے پولیٹیکل انجنیرنگ کی جا رہی ہے جسے قوم تسلیم نہیں کرے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هناک دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبتا انك سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرك بیحیام صدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْتَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَعِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن میں میں آپ سے ایک تاریخی دعا کا ذکر کروں گا جو ہمارے پیارے نبی زکریہ علیہ السلام کی زبان سے نکلی اس کے قصے کے زمین میں یہ بات ہوئی ہے تو قصے کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں اللہ تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی تھی وہ تھی مریم سلام علیہ کی تربیت کی تو مریم کی جب ولادت ہوئی ہے سلام علیہ تو ان کو خاص مقام دیا گیا تھا کہ ان کو مسجد میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی ان کے لئے ایک خاص حجرہ بنا دیا گیا تھا جو ایکسپشن تھی لڑکیوں کو ایسے حجرہ نہیں دیا جاتے تھے لیکن ان کو دیا گیا تھا ان کی مدر کی خاص دعا تھی ان کی ماں کی خاص دعا تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے اس کے بعد جب ان کی اولاد ہوئی ہیں اور ان کو یہ حجرہ دیا گیا ہے تو یہاں پر زکریہ علیہ السلام آیا کرتے تھے اور ان کی خاص رسپانسیبیلٹی تھی ذمہ داری تھی کہ ان کا خیال رکھیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی تھی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا تو اللہ تعالی نے ان کے رب نے ان کی دعا بڑی خوبصورتی سے قبول کی اور ان کی پرورش کی یعنی مریم سلام علیہ کی پرورش کی کروائی بہتی خوبصورت طریقے سے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کو زکریہ کی کفالت میں ڈال دیا ان کی کیر میں ڈال دیا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا المِحْرَاب جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے محراب میں یعنی ان کا جو حجرہ تھا اس میں وہ آتے تھے وَجَدَا عِنْدَهَا رِزْقَنُ وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے یہاں سے مفسرین نے کچھ بائبل سے بھی ڈیٹیلز ملتی ہے کچھ آثار بھی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پاس پھل ہوتے تھے اور پھل ایسے ہوتے تھے جو اس سیزن میں ہوتے نہیں اس موسم کے وہ پھل ہیں نہیں آج کل تو آپ کے لئے میرے لئے آسان ہے کہ ہم آؤٹ آف سیزن پھل لوگ ہرمونل گروتھ کرتے ہیں اور فریز کرتے ہیں فروٹس کو اور پھر جگہ جگہ ان کو گرو کرتے ہیں اور اس طرح آرٹیفیشل قسم کی فارمنگ ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک خاص سیزن میں ایک کی طرح کا پھل آپ کو ملے گا دوسرے سیزن میں دوسری طرح کا پھل ملے گا آؤٹ آف سیزن پھل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے اور جو دوسری جگہ پہ اکتے ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں مل سکتے وہ ان کو ڈیلیور کرتے کرتے ہیں سارا پھل خراب ہو جائے گا سارا کھانا خراب ہو جائے گا تو ان کے ہاں مریم کے ہاں ایسے ایسے پھل ہوتے تھے جو آؤٹ آف سیزن تھے جو اس وقت کے نہیں تھے اس موسم کے نہیں تھی اس جگہ کے نہیں تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس تو وہ کہتے تھے یہ کہاں سے اور کیسے تمہارے پاس آیا یہ کہاں سے اور کیسے تمہارے پاس آیا تو وہ کہتی تھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رز دیتا ہے جس کو چاہے بغیر کسی حساب کے دعا سے پہلے جو دعا بھی آنے والی ہے یعنی اس سارے واقعے سے انسپائر ہو کے ذکریہ علیہ السلام نے بڑی اہم دعا کی ہے قرآن کی اور دعا میں دعا کا پورا فلسفہ بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن اس سے پہلے آپ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغِرِ حِسَاب کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا مریم صلی اللہ علیہ کی طرف سے اس کو قرآن نے بار بار اس کا ذکر کی ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغِرِ حِسَاب اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغِرِ حِسَاب اور اس کا ہماری دعا سے بہت تعلق ہے کیونکہ ہماری اکثر دعا رزق کے بارے میں ہوتی ہیں ہمیں دنیا میں رزق چاہیے آخرت میں رزق چاہیے یعنی اصل چیز جو دعا جس سے دعا کنیکٹڈ ہے وہ تو رزق ہے تو پہلے یہ رزق کے بارے میں یہ بات سمجھ دیتے ہیں اور اس کی کچھ فائدی دیکھ لیتے ہیں اپنے سامنے پہلے اس کا سب سے بیسک معنی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغِرِ حِسَاب یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے اس پہ کوئی لیمٹ نہیں ڈال سکتا اور اس پہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا دے گا کب دے گا کیسے دے گا کبھی کبھی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ فوراں دے دے کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ کئی سالوں کے بعد دے وہی حکمت جانتا ہے لیکن جب دے گا تو اس کی مقدار میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے وہ بے تہاشا دے سکتا ہے ٹائم کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا تھا وہ چاہے تو جلدی جواب دے دے چاہے تو بعد میں جواب دے یہ بھی حساب سے اس کا تعلق ہے جیسے دونوں والدین نے اولاد کی خیر کے لیے دعا کی تھی اور اولاد سے دوبارہ ملنے کی دعا کی تھی ایک طرف تو موسیٰ کی ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی یوسف کے لیے اور ماں کو بچے سے دوبارہ ملا دیا گیا ہے کچھ گھنٹوں بعد اور باپ کو بچوں سے ملا دیا گیا ہے یوسف کے قصے میں کئی سالوں بعد تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کب ملوانا ہے کونسی دعا کب آنسر کرنی ہے کب اس کا جواب دینا ہے تو یہ پہلا معنی ہو گیا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَيَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب دوسرا سمجھنے بِغَيْرِ انْ يُحَاسِب حساب میں کیونکہ یہ مصطر ہے عربی میں اس میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے تو اس سے بلاغت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس میں سے انیلائز کیا ہے کہ اس کے اصل میں پانچ مفاہیم ہیں اور پہلا مفعوم جو سب سے واضح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے جس میں وہ دیتا ہے دوسرا ہے کہ آپ جب فرس کریں آپ سے آکے کوئی انویسمنٹ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں بزنس شروع کر رہا ہوں آپ اس میں انویسٹ کریں آپ اس میں دس ہزار پندرہ ہزار ایک لاکھ انویسٹ کریں پہلے آپ کیا کرو گے آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھو گے میرے پاس پیسے کتنے ہیں سیونگز کتنی ہیں اور چیزوں میں کہاں پیسے پسے ہوئے ہیں میرے پاس کیا فری انکم ہے کہ نہیں کتنا میں انویسٹ کر سکتا ہوں کتنا نہیں کر سکتا آپ بجٹ دیکھتے ہو رہا اسی طرح ملک ہوتے ہیں ملک میں اگر کسی چیز پر انویسٹ کرنا تو کوئی نری سڑک بنوانی ہوتی ہے کوئی بریج بنوانے ہوتے ہیں پہلے وہ بجٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آکے ڈسیشن ہوتا ہے بزنس کے اندر اگر آپ نے نیا فرنیچر لینا ہے نیا ایکوپمنٹ لینا ہے کچھ کرنا ہے تو آپ پہلے بجٹ دیکھتے ہیں پھر آپ ایکسپینسز کرتے ہیں گھر چلانے میں آپ بجٹ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے مجھے ریسٹران میں کھانا کھانا ہے مجھے فلانی جگہ جانا ہے کسی ٹرپ پہ جلتے ہیں پہلے آپ بجٹ دیکھتے ہیں پھر آپ خرچہ کرتے ہیں یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بجٹ دیکھے بغیر جس دے دے بغیر سوچے سمجھے جتنا چاہے دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے خزانوں میں کتنا بچا ہوا اس سے پہلے کہ میں بجٹ کر کے اس کو اتنا دوں اس کو اتنا دوں اس پر کوئی بجٹ کی رسٹرکشن نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کمپیرسن کو دکھاتے ہیں قرآن میں اگر تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر مالک ہوتے تو تم روکے رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے کیونکہ انسان ہے ہی ایسا لیکن اللہ ایسا نہیں ہے بغیری حساب کے معنوں میں سے تو یہ دوسرا معنی نکلا بغیری حساب کا تیسرا معنی ہے بغیری انیحاسب یعنی دیکھیں فرض کریں مثال پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے بچے ہیں میرے پاس بچے آئے اور ایک بچے نے مجھ سے مانگا کہ بابا کچھ پیسے دینے میں نے اس کو پانچ ڈالر دے دیئے ایک اور بچے آئے آپ کچھ پیسے دے میں نے اس کو دس ڈالر دے دیئے پہلا کہ رہے ہیں آپ نے اس کو دس کیوں دیئے مجھے پانچ کیوں دیئے اس کو کیک کا بڑا حصہ کیوں دیا مجھے کیک کا چھوٹا حصہ کیوں ملا اس کو تو نئی سائیکل میلی تھی مجھے یوز سائیکل میلی مجھے یہ مجھے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو ایسے کیوں مجھے ایسے کیوں اور پھر انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی فیملی میں کامیابی ہے ان کے بچے سمارٹ ہیں ان کے بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے ہونے نہیں تو آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیوں آسان کیا میرے کے لیے کیوں آسان نہیں کیا ان کے تو کوئی مسئلہ